جب بھی دھوپ پڑتی جاتی ہے تو یہ نکل آتے ہیں نا دھوپ سے یہ نکل آتے ہیں پڑتی جاتی ہے تو ابھی اوپر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ سپاؤڈ وغیرہ ادھر لگائی ہوئی ہے پرندوں کے لئے درجہ جو دانا ان کا نیچے گرتا تھا وہ دانا میں نے ادھر ان کے لئے ڈالیا ہے تو اس سے یہ پودے نکل آیا ہے تو ابھی یہ کٹ کر کے پودے تو انشاءاللہ پرندوں کو ڈالیں گے وہ بڑے شوک سے یہ کھاتے ہیں اور ابھی اوپر جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کل جو آپ کو میں نے دکھائی تھی کہ نیسٹنگ میں نے بنائی تھی سبو ساری نیچے گرہ دی تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ انڈا وہ اس کے اندر ہی در آیا گیا تھا وہ نیچے نہیں گرہ تھا لیکن ابھی پھر میں نے سبو پھر ایسے کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کٹ کر کے تو دوبارہ وہ ڈال کے تو میں نے انہیں بنا کے دی ابھی آپ کو دوسری ایوری میں دیکھتا ہوں پھر ادھر سے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں کل ادھر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کے وہ یہ والے بچے ہیں کہ ایک یہ بچہ دیکھیں یہ بچہ میرے خیال سے وہ کل دو کبوتر نہیں تھے تو بچے تھے ادھر سے میرے خیال سے بچے ادھر آ گیا اور وہ نیچے دیکھیں وہ نیچے اس کے وہ جو کالے انکی ہے وہ بیٹھی بھی ہے دوبارہ سے میرے خیال سے اس نے انڈے دیئے ہیں تو وہ ادھر بچے وغیرہ نکالی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے لڑائی کر رہے ہیں کبوتر یہ ماشاءاللہ سے میرے کبوتر ہے ان کی صفائی وغیرہ بھی کرنیاں لے گئے یہ اب سردیوں میں کریں گے جیسی یہ سارسہ ان کی بریڈنگ کے سیزن آف ہوگا تو انشاءاللہ پھر سردیوں میں ان کی صفائی وغیرہ بھی کریں گے یہ ایک مادہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے اپنے انڈوں کی اوپر یہ بچے اس کے نکلے میں ہیں تو وہ بھی وہ دیکھیں وہ اپنے انڈوں کی اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو یہ ابھی اسے میں بند کر دیتا ہوں اسے بند کر کے تو ابھی میں جاتا ہوں نسری ایوری کی طرف وہ در ایوری میں جا کے تو آپ کو وہ میں دکھاتا ہوں کل مناپو جو انڈے نیسٹنگ ہاتھ سے بنائی تھی وہ نیسٹنگ رات کچھ پا رہی انہوں نے نیچے گرا دی تھی شکر انڈاب آچ گیا تھا جو تو وہ الحمدللہ اس سے نقصان نہیں ہوا تو وہ پھر میں نے دوبارہ وہ نیسٹنگ چھوٹی چھوٹی کٹ کے تو دوبارہ ان کے لئے بنائی ہے اور انہوں نے دی ہے اور وہ آپ کو دکھاتا ہوں کیا انہوں نے نیسٹنگ کیسے کیا اور انڈے اب وہ انشاءاللہ در دے گی چلیں آئیں دکھاتا ہوں میں آپ کو اترا خودہ جا کے میں اپنی ایوری میں آگیا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ڈالیں صرف انہیں تھی میں نے نیسٹنگ انہوں نے ساری اٹھا کے ادھر آگے پیچھے یہ ساری ڈال دیئے یہ چیک کریں یہ ہے کہ الحمدللہ یہ چیک کریں انہوں نے نیسٹنگ ہم نے کل کیسی انہیں بنا کر دی تھی اور انہوں نے خود ابھی کیسے بنائی ہے یہ چیک کریں وہ دیکھ رہے ہیں انڈہ بیچ میں الحمدللہ یہ ہے کہ انڈہ بیچ میں سے ماشاءاللہ سے سیف ہے انڈہ سیف ہے تو ہم بچ جائیں گے یہ یہ بار بار اپنی سٹک گراہ دیتا ہے اس کی سٹک سیدھی کرتے ہیں چلو بھائی تمہاری سٹک سیدھی ہو جائے ڈب کا چیک کرتے ہیں ڈب کے انڈے فرٹائل ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے اگر اس بار اس انڈے فرٹائل نہ کیا تو ہم یہ پیئر توڑ دیں گے پھر ہم اس کی بریڈ نہیں لیں گے یہ انڈہ فرٹائل ہے یہ یہ انڈہ کچھ نہ کچھ فرٹائل ہو رہا ہے اس میں ایک دو ذرے ہیں یہ چیک کریں یہ انڈہ فرٹائل ہو رہا ہے یہ انڈہ فرٹائل ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں فرٹائل کر رہا اس کے کوئی سمجھ نہیں ہا رہی مجھے یہ ہم نے کل اسے جو آپ کے سامنے نیسٹنگ ڈالی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسی بنا کے دی تھی تو ابھی اس نے خود اس طرح بنا لیا ہے چلیں اچھا ہو گئے یہ ہے کہ ہم نے اس نے ایک نقصان نہیں کیا انڈہ توڑنے سے بچا لیا انڈہ اس نے توڑا نہیں ہے اب دیکھیں کیا بنتا ہے بریڈ آتی ہے نہیں آتی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تمپریچر تقریبا تین تیس ہوا ہو گئے تین تیس اشاری آتی ہیں تو یہ میں نے در تیتر کے لئے مٹی شٹی بھی ڈالی ہے لیکن تیتر کو کوئی نہیں ہے تیتر کوئی مٹی شٹی نہیں تھیلر اس کے میں پتہ نہیں کیوں ایسے مسئلے بھی ہیں پتہ نہیں درتا کیوں ہے مجھ سے کیا بجائے درنے کے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ پتہ نہیں درتا کیوں ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ کیا یہ میں نے اسے نیسٹنگ لگا کے ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا لگانا چاہیے تھا نہیں لگانا چاہیے تھا تو آپ لوگ اسے روکیسٹ ہے آپ سب سے میری روکیسٹ ہے کہ آپ لوگ جو نئے جہاں پہ آتے ہیں میری ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا دلکل نہ پھلیں ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں 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 موسیقی